مووی سٹرٹ ہوتی میں دکھا رہا جاتا ہے ایک آول کیسل کو جو ایک گھر ہے تبیہ میں دکھا رہا جاتا ہے ایک لڑکی کو جس کا نام سوفی ہے وہ کام کرتی ہے ٹوپی کا وہ ہر کسی کے لیے ٹوپیا بنا دی ہے وہ ہاں پہ شہر میں کوئی پارڈی چل رہے ہو دی ہے وہ چلی جاتی ہے کچھ لڑکی اسے تنگ کر رہے ہو دی ہے تب وہاں پہ کیوٹ سا لڑکا آ جاتا ہے جس کا نام ہے آول جس میں چادل ہیں اور شکتی ہے اس کے ساتھ وہ بہت ہی اچھے جیسے ہوا میں ہونے لگتی ہے سوفی کو اسے محبت ہو جاتی ہے وہ یہ بات اپنی سسٹر کو بھی کہتی ہے اس کی سسٹر سے کہتی ہے پاگل ہو گئے سوفی اپنی قرر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ ایک ڈائین آ جاتی ہے جس کا نام ہے بنجر کی ڈائین تو وہ اسے کہتی ہے چلے جاؤ لیکن وہ اسے شراب دیکھ کے بوڑی بنا دیتی ہے وہ ایک بوڑی عورت ہو جاتی ہے اور وہ بہت در جاتی ہے تب ہی وہاں پہ اس کے گھر ایک لڑکی آ جاتی ہے جو اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے کہتی ہے میں بیمی آروم نہیں آؤ تو وہ نہیں جاتی تو وہ جا رہا ہوتا ہے شراب کو تھوڑنے اور وہاں پہ اسے ایک ہوا ملتا ہے اسے وہ شلگم کے نام سے قوارتی تھی تو وہ اس کا پیچھا کرتا تھا تو وہ اسے کہتا ہے کہ شلگم میرا پیچھا مت کرو تو وہاں پہ بہت سا ہوا ہوتی ہے وہاں پہ آ جاتا ہے مایکرو کیسل وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ کرم ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے ایک فائر جو اسے باج کر رہا ہوتا ہے اس فائر کا نام ہے کیسپل تو وہ اس سے بات کر کر کے سو جاتا ہے اور صبح اٹھتی ہی وہاں پہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہوتا ہے اس لڑکی کا نام ہے مارکل تو مارکل اسے کہتا ہے تم کون ہو صوفی کہتا ہے میں تمہارے دادی ہوں وہ اسے یہی کہتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنا بیس بدل دیتا ہے ایک بوڑا سا مرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو تو صوفی پاگلوں کی طرح ہر کے دیکھنے رکھتا ہے اور کیا سفر کو کہتا ہے کہ کھانا بناوں کیونکہ کیا سفر کسی کی بات نہیں ماتا سوائے ہال کے تب ہمارے آل آج آتا ہے اسے کہتا ہے تم کون ہو وہ کہتا ہے میں صوفی یہاں پہ کام کرنے آئی ہوں نوکرنگ کے لیے تو وہ اسے کہتا ہے تم کیوں آئی ہو تب ہی اسے کہتا ہے تم اپنے پاکٹ سے ایک چیز ہے تمہارے پاکٹ میں وہ ہوتا ہے ڈائین منجر کا چیز وہ اسے غصہ آتا ہے صوفی کو کہ میں اب ڈائین منجر کو نہیں چھوڑوں گا اور وہاں پہ صوفی کو اس غصے کی وجہ سے سارے گھر کو ایک دم سے صاف کر دیتی ہے اور وہ اوپر چلی جاتی ہے وہاں سفائی کے لیے تو وہاں پہ یہ منظر دیکھیں پاگلوں کی طرح ہر گھتے کرنے لگتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہاں پہ وہیں شلگم بھی آ جاتا ہے وہ اسے باتیں کرنے لگتا ہے تو وہ صفائی کرنے کے بعد کپڑے بھی دھو دیتے ہیں اور سکون سے سمندر کے پاس بیٹھتی رہتے ہیں تو صوفی کہتا ہے مجھے یہاں پہ ایک دم سے سکون آ رہا ہے تو وہاں پہ اور کم جگڑا چل رہا ہوتا ہے وہ گھر آ جاتا ہے تو ایک دم سے گھنا تھا وہ اسے کہتا ہے کل سفر کو میرے لیے پانی کرم کر دو تو کل سفر اس کے لیے پانی کرم کر دیتا ہے تو صوفی چل جاتا ہے کھانا لینے آلو اور چیزیں اور وہاں پہ شپ میں ایک دم سے آگ لگ جاتی ہے تو صوفی بیٹھا ہوا ہوتا ہے گھر پہنچنے کے بعد وہاں پہ آلو لکھا جاتا ہے وہ خصہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بالوں کی کلر کو صوفی نے خراب کر دیا تھا اس وجہ سے اسے بہت برا لگتا ہے ایک دم سے اس سے گندی سی چیزیں آنے لگتی ہے وہ اسے نہاں لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم دودھ پھیلو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پھینا وہ کہتا ہے میں بہت بلزدل ہوں اور وہاں پہ کہتا ہے کہ میرے لیے پرنسس سلیمان تم کہتا ہے آؤ اسے کہ تم وہاں چھاکے اسے بول دو کہ میرے بیڑے کو نہیں آنا وہ بہت زیادہ نالاک ہے اور بہت بودو ہے اسے کہتا ہے میں بیس بدل کے ضرور نہ ہوں گی اور تب وہاں پہ بنجارن ڈرائن بھی ہوتی ہیں وہ بیچاری ہوتی ہیں اپنے بگی پہ بیٹھ کے لیکن تب وہاں پہ جادو کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے سارے نوگلز خراب ہو جاتے ہیں وہ بہت سارے سیڈیوں پہ چڑھنے کی وجہ سے اس کی حالت ایک دم سے خراب ہوتی جاتی ہے اور وہ چڑھ ہی نہیں پاتی لیکن صوفی چڑھ ہی لیتی ہے اور وہ اپنے ساتھ آگے چلے جاتے ہیں وہ دونوں اور وہاں پہ جلدی سے جلدی وہ چڑھا ہی لیت جاتی ہے کرسی پہ اور وہاں پہ کچھ جادو کی وجہ سے اس کی ساری شکتی کو لے جاتی ہے صوفی بھی چلی جاتی ہے سلیمان میڈم کے پاس اور وہاں سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہے کہ میرا بیٹا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے وہ بہت سے ایدھا نالک ہے تو وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے تب وہاں پہ وہیں چڑھیل بھی آ جاتی ہے وہ اسے دادی ماں کہتی تھی تو تب وہاں پہ آ جاتا ہے آؤل وہ اپنا بیس بدل لیتا ہے اور وہاں پہ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہے تو وہ لوگ چل جاتے ہیں مطلب اوپر اسے اٹھا لیتا ہے آؤل کہ یہ سے پچھانا پکڑنا سکے تیک دم سے آؤل کو خسار جاتا ہے اور وہ ایک چڑیا بننے والے ہوتا لیکن سوفی اسے سمجھا دیتا ہے تو آؤل اسے اپنا رنگ دے دیتا ہے کہ اس کی مدد سے تمہیں راستہ پتا چک جاتا ہے اور وہاں پہ ہر جگہ اپنے آپ کو غائب کر دیتا ہے جادو کی مدد سے تو وہ لوگ غائب ہو جانے ہیں اور وہاں پہ آؤل اور سوفی دور رہے تھے ہم لوگ کیسے کہہ رہے ہیں وہ گھر پہنچ جاتے ہیں مارکل اسے دیکھے بہت ہوشی ہو جاتی ہے اور دادی وہاں بھی سو جاتی ہے وہ دونوں سو جاتے ہیں اور وہاں پہ آ جاتا ہے آؤل جو بہت زیادہ زخمی تھا اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے وہاں پہ اکتما سے گفہ ہو جاتا ہے اس کا گروہ وہاں آگے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ اکتما اندیرہ ہو جاتا ہے وہاں گھر کو بنائنے کی کوشش کرتی ہے اس دادی ماں کی بھی خیال رکھتی ہے وہاں پہ آؤل آ جاتا ہے اپنی جادو کی مدد سے وہاں پہ اس پرانے گھر کو ایک نئے گھر میں تبدیل کر دیتا ہے وہ بہت زیادہ کیوٹ سا گھر بن جاتا ہے لیکن وہ وہی گھر ہے جو سوفی اس میں پہلے رہ دی میرا بچ من کے گھر ہے وہاں پہ پہ پلین آ جاتا ہے وہ اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ اس کا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ غائب ہو جاتا ہے تو وہی بوڑی عورت اسے کہتی ہے سوفی کو کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے تمہارے سانسوں سے مجھے لگ رہا ہے وہاں پہ وہی لڑکی آ جاتی ہے اسے ایک چیز دے دیتی ہے جسے بوڑی عورت کل سپر کو دے دیتی ہے اس وجہ سے کل سپر بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے وہ خراب ہوتا جاتا ہے اور تب ہی وہاں پہ آ جاتا ہے ایک بھڑا سا روک جو ہر چیز کو خراب کر رہا ہوتا ہے تو سوفی کہتا ہے میں کیا کروں اور وہاں پہ آن بھی آ جاتا ہے انہیں مارنے تو آن اگرم زخمی ہو جاتا ہے اور اس دادی کو کہتا ہے تمہیں یہ کس نے دیا تو وہ ہوتا ہے وہی ڈائین پرنسس کی جو سلمان شاہ ہے روم کو بن دیتا ہے کہ وہاں کوئی نہ آئے اور وہاں بھی بارش ہوتی ہے وہاں پہ شلوم بھی آ جاتا ہے تو گلسی پر کو کہتا ہے کہ چلو تم آئے تو وہ چلا جاتا ہے ایک گھر ٹھوٹ جاتا ہے اور اس کے چکنہ چور ہو جاتا ہے تو اس کے لئے گھر بنا آ دیتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے چلے جائے کیلسی پر کی ساتھ ایسی چیز تھی جہاں بھی بڑھائی تھی ایک گھر بن جاتا تھا تو ایک نئی گھر کے ذریعے سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم چلے جائیں اور وہاں پہ دادی کو محبت ہو جاتی ہے اس سی پکڑ لیتی ہے اس وجہ سے سارا گھر ٹھوٹ جاتا ہے اور بہت زیادہ سوفی رونے لگتی ہے سوفی کو اگر سے راستہ مل جاتا ہے جو پہلے آول کا گھر تھا وہ اس راستے سے نکل جاتا ہے اور وہاں پہ آول چھوٹا تھا وہ اگر سے چینج اس کا بچپن تھا اسے دیکھ بہت خوش ہو جاتی ہے آول سے ہی کیلسفر پیدا ہوا تھا جب وہ یہ دیکھ دیکھ گھر پہنچ جاتی ہے وہاں پہ آول کو کہتی ہے کہ جانو مجھے کیلسفر کے پاس لے جاؤ اور وہاں پہ 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 جاتی ہے دادی کو کہتی ہے مجھے دادی اسے دے دیتی ہے تب ہی وہ کیلسفر کو وہاں پہ لگا دیتی ہے اس کے دل میں آول کی تو ایک دم سے آول بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایک دم سے وہ کچھل گم بھی ٹھیک ہو جاتا وہ ایک پرنس تھا تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کریں کمین کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نہ بھولیں بائی گئیز